موسیقی 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 یہاں پر بات کریں جس طریقے سے پیٹرول ڈیجل کے دام بڑھ رہے ہیں اس سے کہیں نہ کہیں اور زیادہ چیزوں پر بھی اثار پڑھتا ہونا جارا رہا ہے بات کریں جس طریقے سے گھر کی رسوئی کی تو کہیں نہ کہیں اس پر بھی اثار پڑھتا ہونا جارا رہا ہے کیونکہ نیرنتر ابھی آپ کے دو دنوں کے اندر دیکھا ہوگا آپ نے کے لپی جی کے دام بڑھ گئے اس سے کہیں نہ کہیں گھر کی رسوئی کی جو اس تی 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 وہ بگڑ چکی اور آپ اس طریقے سے بات کریں کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں وہ مہنگی ہوتی جرے آ رہی ہے اور یہاں تک کہ آپ پیاج کے دام بھی دگنے ہو چکے ہیں یعنی کہ تیس روپے کے کلو کے قریب چل رہا تھا اب لگ بگ پچاس سے ساٹھ روپے کلو ہو چکا ہے مگر سیدھے سیدھے بات کریں تو کوئی نہ کہ پیاج کے دام بھی اس سمیں بڑے ہیں جس سمیں نوراترے شروع ہو چکے ہیں یعنی کہ نوراتروں کے اندر لگ بگ چالیس پرسنڈ کی قریب لوگ بگ جو ہیں وہ پیاج کا استعمال نہیں کرتے ہیں اور پیاج اس سمیں کم بکتی ہے مگر بات کریں جس طریقے سے اب کہا جا رہا ہے کہ پیٹرول ڈیجل کے دام ہیں اس کی وجہ سے کئی نہ کئی داموں کے اندر اجافہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور خاص طور پر ایک کاراڑ اور بتایا جا رہا ہے وہ ہے بارش کا کیونکہ جس طریقے سے بارش ہوئی ہے اور کئی نہ کئی پسلوں کو نقصان ہوا ہے اس سے اور زیادہ فرق پیاج کے داموں میں دیکھنے کو مل رہا ہے یہی فرق جو ہے وہ اور زیادہ سبجیوں کے اندر بھی بات کریں یا پھر اور چیز دالوں کی بات کریں رسوئی تیلوں کی بات کریں یا پھر ریفائن تیلوں کی بات کریں اس کے اندر بھی دھوگنے سے تکنے داموں کے اندر فرق دیکھنے کو ملا ہے مگر لگاتار جنتہ جو ہے وہ بہتک پریشانیوں کو حل جو ہے وہ سرکاروں کے پاس ہے مگر سرکاریں ابھی تک نہ تو پیٹرول ڈیزل کے دام کم کر رہی ہیں نہ ہی LPG کے دام کیے جا رہے ہیں نہ ہی CNG کے دام کیے جا رہے ہیں اور جو گھر کی رسوئی ہے وہ بلکل بگڑتی نظر آ رہی ہے لوگوں کے پاس اس کرونا کال کے اندر اب جوب بھی نہیں ہے اور بیجنس بلکل چاپڑ ہو چکا ہے ویپاری بلکل پریشان ہے اور یہاں تک کیا مہنگائی سے کہیں نہ کہیں گھر کی جو ویوستہ ہے وہ بگڑی ہوئی ہے لیکن راجیر تمام چاہے کارن جو بھی رہے ہوں چاہے نوراتوری کی بات لے لیں یا پھر پیٹرول ڈیزل کی بڑھت کی وجہ سے جو ٹرانسپورٹ پر اثر آیا ہے اس کی وجہ سے یہ بڑھ رہے ہیں یا پھر بارش کی وجہ سے بات ساری سیدھے سے یہ ہے کہ جنتہ کی جیپ پر سیدھے طور پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اور جنتہ جب لگاتار ترست ہے اور اس کے بعد اسی بیچ بات یہ بھی سامنے آ رہی ہی کہ جیسے ہی نوراتوری ختم ہوں گے اس کے بعد ایک بار پھر سے پیٹرول ڈیزل اور پیاز کی قیمتیں تمام سبزیوں کی قیمتیں ہیں ان میں اور زیادہ اضافہ دیکھا جا سکتا ہے اس بات میں کتنے سچائے دیکھیں بالکل صحیح کا آپ نے جس طریقے سے بات کرے کہ نوراتوری کے بعد میں جس سمیں نوراتوری چل رہے ہیں اس سمیں لوگ بھائے دیا جاتا ہے یا پھر بند کر دیا جاتا ہے مگر بات کریں جس طریقے سے نوراتوری ختم ہوں گے تو کہیں نہ کہیں لوگ بھگ جو ہے پیاج اور لسن اور ادرک بغیرہ ان چیزوں کا استعمال کریں گے تو کہیں نہ کہیں اس کے داموں کے اندر دوبارہ سے اسے اچھال دیکھنے کو مل سکتا ہے مگر یہی چیز کہیں نہ کہیں پیٹرول ڈیجل کی وجہ سے بھی ہے کیونکہ پیٹرول ڈیجل جو ڈیجل کی دوبارہ جو چلتا ہے اور کہیں نہ کہیں اس سے کہیں نہ کہیں اور زیادہ ریٹوں کے اندر فرق پڑتا ہونا جارا رہا ہے مگر جس طریقے سے پیٹرول ڈیجل کے دام بڑھ رہے ہیں سرکاریں اس کے لئے کوئی قدم اٹھاتی نظر نہیں آ رہی ہیں اور لگاتار جس طریقے سے دام بڑھے ہیں کیونکہ آج پیٹرول کے دام کی بات کریں تو وہ سو روپے سے اوپر ہے اور ڈیجل جو ہے وہ لگ بگ سو روپے کے قریب چل رہا ہے تو سیدھے سیدھے کہیں تو کہیں نہ کہیں کارن یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ پیٹرول ڈیجل کی وجہ سے بھی دام بڑھ رہے ہیں مگر جو کہا جا رہا ہے کہ فصلے جو خراب ہوئی ہیں یعنی بارس کے وجہ سے اس کے اندر بھی داموں کے اندر فرق پڑتا ہونا جارا ہے مگر سیدھے سیدھے کہیں نوراترے اگر کتم ہوں گے تو اس کے بعد میں جو سیتی ہوگی وہ اور زیادہ چوکانی والی ہوگی کیونکہ پیٹرول ڈیجل کی جنسے لگے سے دام بڑھ رہے ہیں تو اس سے کہیں نہ کہیں گھر کی رسوئی جو ہے وہ بلکل چوپٹ ہوتی ہوئی نظر آئے گی چھیک ہے راجیب وہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور تمام جانکاری کے لیے تو خبروں میں آگے بڑھتے ہیں پنجاب کی بات کریں گے جہاں پر پنجاب میں جلستریہ کمیٹیوں کے لیے منتریوں کی ڈیوٹی لگا دی گئی ہے سی ایم چنڈجی سنگھ چنڈی نے 16 منتریوں کو 23 جلے سوپے ہیں اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ اس میں منتری پت کی استیفہ دینے والی رضیہ سلطانہ کا نام شامل لائی ہے رضیہ نے نفجو سنگھ سیدھو کے سمرتن میں منتری پت سے استیفہ دیا تھا اور اس کے بعد ان سے سی ایم چنڈی کی ناراضگی برقرار ہے جو اس سوچی میں پھی نظر آ رہی ہے وہیں پنجاب میں کیپٹن امرندر سنگھ کا تکتہ پلٹ کرنے والے ماجھا کے تین منتریوں کو دو دو جلے سوپے گئے ہیں اور اس کے علاوہ نفجو سنگھ سیدھو رانا گرجیت کے منتری بنانے کا ویروت کر رہے تھے انہیں بھی اب دو جلوں کی کمان سوپی گئی ہے منتریوں کو جلوں کا انچارج بنانے میں بھی ماجھا ایکسپریس کہہ جانے والے منتریوں رندھاوہ باجوا اور سرکاریہ کا دب دبا دکھ رہا ہے سی ایم چنڈی نے ان کو دو دو جلوں کی ذمہ داری دیکھے ڈپٹی سی ایم سکجندر سنگھ رندھاوہ کو فیروزپور اور مکسر صاحب جلے دیئے گئے ہیں دونوں جلے شرومنی اکالی دل کے گھڑ ہیں سرپت راجندر باجوا اور کوامریچ سر اور ترنتارن سوپا گیا ہے یہاں پر اکالی دل کے دگر جنیتا بکرم سنگھ مجھوٹھیا کا دب دبا مانا جاتا ہے سکجندر سنگھ سکھ سرکاریہ کو گردازپور اور فازل کا جلا دیا گیا ہے گردازپور میں بی جی پی کا اچھا اثر ہے وہیں فازل کا میں اکالی دل کے پردھان سکبیر سنگھ بادل کا دب دبا ہے یعنی کسی طور پر سمیقرن ساتھ دیئے گئے ہیں اور جہاں جہاں اکالی دل کا دب دبا ہے وہاں وہاں پر سیدھے طور پر منتریوں کی ڈیوٹیاں لگا دی گئی ہے سی ایم چرنجی سنگھ چنی نے یہ بڑا اعلان کر دیا ہے ذرا جانکاری کے لیے چنڈگر سے سماداتا امید کمار ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں امید فرحال اجس طریقے سے منتریوں کو ڈیوٹیاں لگا دی گئی ہے آپ کس طریقے سے یہ منتری کام آگے سنبھالیں گے اپنے ذمہ داریوں کو دیکھیں اگر ہم الیکشن کے حساب سے دیکھتے ہیں تو یہ بہت زیادہ زوری ہے کہ ڈیوٹیاں بٹی دائیں پر اس میں آپ کو ایک اور چیز کا دھیان دینا ہوگا ہے کین کو پریارٹائز کیا گیا ہے اگر ہم بات کر رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سیدھے طور پر نظر آ رہے ہیں کہ مانجھا برگیٹ کو پریارٹی دی جائے ہیں کہ ان کو دو دو اگر ہم کہیں کہ جلے دیئے گئے ہیں وہیں اور ہم سب کچھ رہے ہیں تو کئی فیکٹرز میں انہیں پورے اگر ہم کہیں سنیاریو کو باتا گیا ہے جس میں سے ایک تیز اگر آپ دیکھیں سب ہی منتریوں کو ڈیوٹیاں دیئے گئے باپ کرتے ہیں روز کی کن کن منتریوں کیا کیا ملا سکجندر اندھاوہ کو فروزپور اور شریف مکتو ساں ملا ایک اہم ایریاز ہے بطلب وہ بول سکتا ہے کہ آپ جل جن ایریاز میں اچھا انفلونچ بنانے کی زورت ہے وہاں پہ بڑی بڑی ڈھوٹیاں دی لگائیں وہی اوپی سونی کو جلندر دیا گیا ہے برمہ اندر کو محالی دیا گیا ہے اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو محالی دیا گیا ہے برمہ اندرہ کو آپ آل اوپر دیکھیں تو ہی منپرید بادل کو لگیانا اور روپر دیا گیا ہے اگر آپ پوریان سے وہی دیکھ لیں اسے پر دینے بادلہ امرنسر ترنتاران ارنا چودری کو حشیات پور پتھان کو سکھ سرکاریہ کو گرداز پور پزل کا رانا گردید سنگھ کو برنالا موگا بجھر اندر سنگلہ کو پتے گرسا ہے اور بھارت موشن آشو کو سنگرور فرید کو اور رنڈیف سنگھ ناباہ کو کپور تھلا راج کمار بیرکا کو پتیالا سنگر سنگل جلجی کو شاید بھارت موشن اور پھر ہم کہیں کہ اسے اس موشن آر موحالی اور پھر ہم کہیں پرگر سنگھ کو ملیر کو اٹلا امرندر راجہ وڑنگا امرندر سنگھ راجہ وڑنگا راجہ وڑنگا کو مانسا گرجید سنگھ کوٹلی کو بٹنڈا اور جلہ اللہ الوٹمنٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ ایک ماجہ وڑنگا اگر ہم آل اور بات کریں کئی فیکٹرز کنسیڈر کیے گئے ہیں پر آل اور ان منتریوں کا جو آپ دیکھ سکتے ہیں چرنجی چننی کے خاصہ ان کو دو زلے دیے گئے ہیں تاکہ ان کا انفلونس اور زیادہ بڑھائے جا سکے اور جہاں جہاں پراریٹی دینے کی ضرورت ہے وہاں پہ بھی پوری پراریٹی دی جاری ہے پر ایک چیز آپ دیکھیں ان منتریوں کے لئے اس میں رضیہ سلطانہ کو کوئی بھی زلہ نہیں دیا گیا اور اس کا سیئے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں ان کا استفہ زمدار ہے کہ جب نفجو سنگھ صدو کا استفہ آیا تھا تو اس کے ساتھ ہی رضیہ سلطانہ نے بھی اپنے منتری کیابنٹ رائنگ سے استفہ دے دیا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ اس ایک استفہے سے چننجی چننی آپ کی مکہیں تھی کہیں نہ کہیں گصہ نظر آ رہے ہیں اور شاید اس لئے ان کو کوئی بھی ذمہ داری نہیں دی گئی ہے لیکن جس طریقے سے تمام جو سیئے م چننی ہیں ان کے جو بھی قریبی ہیں ان کو سرطور پر علاقے بھی وہی دیے گئے ہیں جلے بھی وہی دیے گئے ہیں جہاں پر شیرومنی اکالی دل کا دب دبا ہے یعنی کہ اگر سرطور پر جو سیئے م چننی کے قریبی ہیں اگر وہ یہاں پر اپنے ڈیوٹیاں نبھانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ان کا دب دبا بڑے گا اور آگے شاید ان کا پد بھی بڑھ سکتا ہے کیا ایسی کوئی ستی نہیں دیکھیں اگر ہم صحیح طور پر کہیں آپ یہ چیز کمپیر کریں کہ اگر ہم کہیں کہ تینوں جو مانجا بریگیٹ کہی جاتی ہے یہ ہم کہیں کہ جو کانگریس کی سب سے بڑی یہ ہم کہیں سب سے سٹرونگ کنٹینڈ ہیں اور ایک سٹرونگ اگر کہتے ہیں پورا کھیما ہے جنہیں بہت اچھی پکڑے لوگوں بیچ میں اور لوگوں بیچ میں کافی اچھا انفلینس جائے اس میں بات کروں سکجندر اندھاوہ کی بات کروں یا ترپتر اندھاوہ کی بات کروں تو ان میں ان کا اپنا لوکل انفلینس بہت زیادہ ہے چاہے ہم اکالی دل کی ایریاز کی بھی بات کریں بھلے یہاں پہ کالی دل کا انفلینس کافی سرونگ ہے تو اسی میں اس انفلینس کو کم کرنے کے لیے اسی طبقی یہ انفلینس اور زیادہ کم کیا جائے اور تاکہ کانگریس کا انفلینس یہاں پہ بڑے پھر دیکھیں یہ سٹپ اٹھایا کیوں گیا دیکھیں الیکشنز کچھ سمی میں اور اسی طور پر اسی چیز کو دیکھتے ہوئے سب بھی منتریوں کی دیکھیں دھائیکوں کی ڈیوٹی نہیں ہے یہ میں بول رہا ہوں جو منتری جن کو پہلے ہی بڑا آدھے ملے ہوئے ان کی ڈیوٹی لگائی تاکہ وہ لوکل لیل پہ جائے لوکوں سے ملے اور لوگوں میں زیادہ چیمچ اور صدار دیکھیں کانگریس کی اندرونی کلے کے کرنٹ اب کانگریس اتنا زیادہ ٹائم نہیں دے پائیے گراؤنڈ پہ جا کر کیونکہ اس ٹائم جہاں سپسہ ضروری ہے گراؤنڈ میں جائیں گراؤنڈ زیرو پہ جائیں لوگوں سے بات کریں ان کو انٹریکٹ کریں اپنی جو بھی اچھائیاں ہیں جو اچھا کام کیا ہے جو لوگوں کے لئے فائدے کا کام کیا ہے وہ سب بتانے کی ضروری ہے پر وہ کہیں نہ کہ کانگریس نہیں کر پا رہی ہے تو اس لئے یہ شاید پنجاب کے مکہ چینڈی چینڈی نے دیکھا ہے کہ یہ بھی ایک بہت اہم فیکٹر ہے کہ اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو آنے والے چناوے میں کانگریس کو ایک بہت بڑا کامیادہ بکتنا پڑھ سکتا ہے اس چیز کو لے کے شاید یہ قدم اٹھائے گئے ہیں کہ منتری جو کیابننٹ منتری ہیں وہ جائیں گے لوگوں بیچ میں لوگوں سے بات کریں گے اپنا کرتا ہو کام دکھائیں گے اور ساتھ ساتھ خود لوگوں بیچ میں جائیں گے دیکھیں چینڈی چینڈی ایک ایک اگزامپل کے طور پر سامنے آ رہے ہیں خود مکمتری ہونے کے باوجود بھی لوگوں بیچ میں جا رہے ہیں لوگوں سے مل رہے ہیں اور یہ بھی نہیں ہے کہ ٹوچ ٹائم پیریڈ ہے وہ ترنت سے جا رہے ہیں اور یہ لوگوں پسند بھی آ رہا اور یہ کانگریس کو دیکھ بھی رہا ہے کہ چرنجی چننی کی پوپلارٹی کافی زیادہ بڑھتی ہوئے نظر آ رہی لوگوں بیچ میں جائیں جب میں بول رہا ہوں کہ فصل جب خراب ہوئی تھی وہ بیت کر رہے ہیں کہ پنگ سنڈیئے کانگر تو یہ لوگ وہاں پہ گئے تھے گلڑاوی سنڈیئے کے کانگر جو فصلوں کا نقصان ہوا تھا لوگوں بیچ میں گئے تھے فصلوں کے بیچ میں گئے تھے کسانوں کے بیچ میں گئے تھا ان سے بقاعدہ بات چیت کی تھی ان سے ان کے حال پوچھے تھے نقصان کیا جائزہ لیا تھا اور ان سے بقاعدہ یہ شواسن بھی دیا تھا کہ آپ کو جلدی جلد معافضہ دیا جائے گا اور اس کی انناؤسمنٹ بھی کر دی گئی ہے کہ دیوالی سے پہلے بقاعدہ دیوالی سے پہلے معافضہ دے دیا جائے گا ٹھیک ہے آمید بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور تمام جانکاری کے لیے تو خبروں میں آگے بڑھتے ہیں مہاراستوں کے موکھی منطری عجید پوار اور ان کی بہنوں سے سمبندیت پریسروں پر انکم ٹیکس کی چھاپے ماری سے راج میں سیاسی ہر کمپ مچ گیا ہے عجید پوار نے ممبئی میں پتوکاروں سے خوئی باتچیت میں خود اس خبر کی پوشتی کی انہوں نے کہا کہ مچھر سمبندیت کمپنیوں پر انکم ٹیکس ویبھاگ نے چھاپے ماری کی پوار نے کہا کہ انکم ٹیکس ویبھاگ کو کسی بھی سندگ دو یکتی پر چھاپے ماری کرنے کا ادھیکار ہے لیکن انہوں نے اپنی بہنوں پر کی گئی کاروائی کو لے کر بڑی ناراضگی چتائی ہے پوار نے کہا کہ میری بہنوں کی شادی کو پینتیس سے چالیس سال ہو چکے ہیں ایسے میں ان کے گھروں اور پریسلوں پر ریٹ کرنے کا مطلب سمجھ سے پرے ہیں انہوں نے کہا کہ مہاراستر کی جنتہ کو یہ بات ضرور دیکھنی ہوگی کہ کس طر پر جا کر ان کی اندرین جانچ ایجنسیوں کا دروپیو کیا جا رہا ہے اب موکہ منطری پوار نے کہا کہ مجھے اس بات کا اغدوس نہیں ہے کہ میری کمپنیوں پر اچھا پیماری کی گئی لیکن میری رشتہ داروں پر ریٹ کیوں ڈالی گئی ہے انہوں نے کہا کہ ان کا اس سے کوئی سمبند نہیں ہے پوار نے کہا کہ اتنے نم نستر کی راجنیتی میں نے کبھی نہیں دیکھی دارہ جانکاری کے لیے ممبئی سے سماد آتا ستی پرکاش سونی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ستی پرکاش بلحال جس طریقے سے عجید پوار اور ان کی بہنوں پر ان کے علاقوں پر ریٹ ڈالی گئی ہے ان کے پریسروں پر ریٹ ڈالی گئی ہے اس سے پوار زیادہ آہاک ہو گئے ہیں کیونکہ ان کے رشتہ داروں پر آب بات آ گئی ہے مجھے آپ بھی دیکھیں کل پورے دل جو ہے کہیں کہ ممبئی مہاراست میں تیاسی حجر زرم رہی کیونکہ لگاتار جس طرح سے آئی کر ریباد میں مہاراست کے اپنک منتر عجید پوار کی بہنوں کے اور رشتہ داروں کے ہاں شہفے ماری کی نہ سپسید رشتہ دار بلکہ ان کے جان پانچ پہٹار کو جو ان کی کمپنی ہے ان کے ہاں بھی لگاتا شہفے ماری کی گئی زوران کئی بڑے اہم جو ہے جانکاریاں ملی کس طرح سے آئی کر بیباد لگاتا جو ہے ان کے یہاں شہفے ماری کر رہی ہیں حالانکہ کی کیا کچھ ملا اس کی جانکاریا آئی کر بیباد میں نہیں دیا لیکن قریب 12 سے 14 گھنٹے کی چھاپے ماری کے بعد بھی یہ جانکاری میں مل پائی کہ آخر کار کیوں چھاپے ماری کی جائے لیکن اہم بات عجیز پوار کی سمبزی تھی ہے جھوڑے ہوئے تمام لوگوں کی سوگر سیکٹری پہ چھاپے ماری کی گئی اس کے علاوہ تمام جو باتیں سامنے آ رہی ہے کہ لگاتار جو راجبستی قلیارے میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کس طرح سے آئکر بیمار کی جو چھاپے ماری ہے اس کو کہنے کہ سیاسی ہرچل یا سیاسی دباؤ کے چلتے کی جائے اس طرح کی جانکاری ملی ہے شکریہ ستر فرکاش بہت شکریہ ہمارے ساتھ جوڑنے کے لیے اور تمام جانکاری کے لیے تو بولیٹن میں یہاں وقت تک چھوٹے سے بریک کا ہے فورد حاضر ہوں گے موسیقی لیکن پور جا رہی کانگریس نیتا نفجو سنگھ صدق کو منگلوار کو سہارن پور میں روک لیا گیا سدھو لکھیمپور میں بارے گئے کسانوں کے پریچنوں سے ملاقات کرنے جا رہے تھے اتر پردیش پولیس نے انہیں لکھیمپور جانے کی اجازت نہیں دیکھے بتایا جا رہا ہے کہ اتر پردیش پرشاست نے صرف پانچ نتاؤں کو اتر پردیش میں پردویش کرنے کی اجازت دیکھے لیکن نفجو سنگ سدھو کافلے کے ساتھ آگے بڑھنے کی مانگ کر رہے ہیں ان کے مانگ ہے کہ یا تو ان کے پورے کافلے کو لکھیمپور جانے کی انمتی دی جائے یا پھر انہیں گرفتار کر لیا جائے لکھیمپور ہنسا کو لے کر نفجو سنگ سدھو لگاتار بیجو پی سرکار پر حملہ ور رہے ہیں اور اس سے پہلے انہوں نے بودوار کو پرینکا گاندھی کو ہراست میں لینے پر بھی بیجو پی پر نشان آتا تھا سدھو نے ٹوئٹ کیا تھا چوون گھنٹے ہو گئے ہیں پرینکا گاندھی کو کسی کوٹ کے سامنے پیشو نہیں کیا گیا چوبیس گھنٹے سے زیادہ کسی کو عوید طریقے سے ہراست میں رکھنا مول آدھیکاروں کا اولنگن ہے بیجو پی اور اترپردیش پولیس اب بھارت کے سمیدان کی بھاونا کا حنن کر رہے ہیں آپ بنیادی مانوہدیکاروں کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں یہ انہوں نے کہی اس پر جوانکارے کے لیے ہمارے ساتھ پنجاب سے بیرو چیف کلویر دیوان جو چکے ہیں کلویر جی فلحال جس طریقے سے تمام چیزیں ہو رہی ہے اتنے بڑے کافیلے کے ساتھ نوزل سنگھ سدھو گئی جس کے بعد انہوں نے روک لیا گیا حالکہ یہ پہلے سے پرساویس تھا کہ انہوں نے روکا جائے گا کیونکہ ماتر پانچ لوگوں کے ڈیلیگیشن کو ملنے کی اجازت دی گئی تھی اس کے بعد اتنے بڑے کافیلے کے ساتھ کیا واقعی شکتی پردرشن اسے کہا جا سکتا ہے سدھو کو یہ پتا تھا کیونکہ بڑے سے بڑے ہی لیتا جو ہے خود جو پریہنکہ گانڈی ہیں ان کو روکا گیا رہا ان کو روکا گیا رہن گانڈی ہیں ان کو روکا گیا سدھو کو بھی یہ پتا تھا کہ کہیں نہ کہیں کہ راہ میں جو ہے ارچن آ رہی ہوگی لیکن مقصد لکھین پور چھری تک نہیں جانا تھا بلکہ مقصد تھا اپنی ناجنیتی کے اپرستی جو ہے یا اپنا راجنیتی کے سمرتھن یا راجنیتی کے حمدردی وہ دلد کروانا اور اسی وجہ سے اسے بڑے کافلے کو لے کر جو ہے وہ نکلتے ہیں تاکہ جہاں جہاں سے نکلیں وہاں وہاں پہ ایک میسیز جرور جائے کیونکہ کرشی پردھان ہمارا دیس ہے اور اس وقت راجنیتی کی کچھ فوکس میں ہے تو وہ پسان ہے اور اکتر پردیس اور پنجاب میں اس وقت اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کیونکہ دونوں راجیوں میں چناؤں ہیں اور کسانوں کے سمرتھن کے بینا چناؤں جیتا نہیں جاتا آپ نے دیکھا ہوگا کہ لکھینپور کھری کی کھٹنا کو لے کر تمام کاؤنگرس جو ہے وہ پنجاب سے لے کر اس وقت پردیس سے لے کر یا پسکے دل آرہ کمان سے لے کر تمام اس قواعد میں جو گئی ہیں کہ کس طرح سے اس کو سیاسی طور پر اپنے پکس میں بھنایا جائے یا جانا سے جانا اپنا ہمدردی چہرہ جو ہے وہ کسانوں کے پردیس جتا کر کسانوں کا سمرتھن حاصل کیا جائے اور اسی خور میں موضوع سندوق پنجاب سے ایک بڑی ہزاروں کانیوں کا لوگوں کا ایک کافلہ جو ہے وہ لے کر اسے پردیس کی اور سکوچ کرتے ہیں اور وہاں پر حالانکہ روک دیا جاتا ہے اس کے بعد آگے جو ہے کچھ چنیندہ لوگوں کو ہی جانے کی اضافت دی جاتی ہے یعنی مقصد جو ہے وہ راجنیتک اپنی ایک حاضری درش کروانا تھا سمرتھن میں کسانوں کے اور اس میں کہیں نہ کہیں کانگرس جو ہے وہ کامیاب اس لیے بھی ہوتی جا رہی ہے کیونکہ جس میں بڑے نیتاؤں کو روکا جا رہے جائے وہ نگلو سندوق ہو یا پھر پریانکہ گازی ہو جہاں جہاں پر ان کو روکا جا رہا ہے وہیں وہیں سے یہ معاملہ اور بھی سلسکیاں بن کر بہار آتا ہے یہیں ایک سیاستی اپورسٹی جو ہے وہ سیاست دانتی ہوتی ہے جس میں کہیں نہ کہیں کانگرس توفل حال یہ کہیں کہ اپنی راجنیتک اپورسٹی درش کروانے میں کامیاب ہوتی دکھائی دے رہی ہے ملکل لیکن جو تمام چیزیں ہیں اس کے بعد اس طریقے سے شکتی پردرشن کے بات ہم نے کی شکتی پردرشن ایک طریقے سے کہا جا سکتا ہے یہ آگے کیا آگامی ویدان سبا چناؤو کیلئے کی ہے کیونکہ اگر راجنیتک وہ اپنے ذمہ دارے نبھا رہے ہیں یوں کہیں کہ ایک بتا رہے ہیں کہ میں بھی راجنیتی میں ہوں تو کیا یہ آگامی ویدان سبا چناؤو کے مدنظر اس کو جوڑ کر دیکھا جا سکتا ہے دیکھیں نوڑیو سن سندھوں پور یدی کے اندرے میں تکیلی بات کریں تو اس کے دو پہلو ہیں پہلا تو جیسے آپ نے کہا کہ اتر پردرشن اور پنجاب میں جس طرح سکت چناؤو ہیں جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہاں پر خاصور پر زیادہ اہمیت اس لیے بڑھ رہی ہے کسٹ چناؤو ہیں اور خاصور پر کسان ووٹ ٹرینک کو لگھانے کی ہر پارٹی کو اُسس کر رہی ہے تو نوڑیو سن سے تم پنجاب سے لے کر ہریانہ سے گزل پہ ہوئے اتر پردیش جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ایک یہ بھی سندیز ہے کہ اتر پردیش سے میں بھی کسانوں کے سمرسن کی بینا سرکار کا بننا مشکل ہے اور پنجاب میں بھی کسانوں کے سمرسن کے بینا سرکار کا بننا مشکل ہے اسی لیے نوڑیو سن سے تو اتنی بڑی حاضری جو ہے وہ اپنی پنجاب سے لے کر اُسر پردیش تا درد کروانا چاہتے ہیں تاکہ پنجاب میں بھی پارٹی کو فائدہ مل سکے اور اُسر پردیش میں بھی فائدہ مل سکے اور یہ فائدہ تم ہی پیلے گا جب کسانوں کو لگے گا تو ہمگردی جو ہے وہ کسی پارٹی دورا جتائی جا رہی ہے یہ ایک کوسس جو ہے وہ کاغرس کی ستھی حالانکہ کسان اس کو کس طرح سے لیتے ہیں راجنیسک روپ میں لیتے ہیں یا پھر کسی نہ کسی طریقے سے جھکا ان کا کاغرس کی طرف ہوتا ہے یہ ایک الگ بات ہے اور اس کے چناف پرنام ہی جو ہوں گے وہ اس کا فیصلہ کر پائیں گے لیکن نوزو سنگھ صدو کا لوگ آج میں نے ایک لئے بتائے کیونکہ نوزو سنگھ صدو نے صریف آ دیا جس کے بعد نہ تو پجاب کاغرس نے ان کو جارہ اہمیت دی اور نہ کے اندر میں ان کو اہمیت دی اسی لئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ راجبہ ان کے باہر بھی وہ پردشن کرنے پہنچتے ہیں اور وہاں درست کروانی ہوگی نہ کہ گلے سکھوے لے کر ناراض ہو کر پارٹی سے بیٹھ جانا اور پارٹی بھار میں جائے اس طرح کی پریخواسہ جو ہے ان کو اپنی بدل نہیں ہوگی کیونکہ صریفہ دینے کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب نوزو سنگھ صدو پردھان بنے تھے تبہیر کی مانمنول جو ہے وہ چلی سیا اور ان کو پردھان آخر بنایا گیا اس کے بعد مکہ منتری پردھان کو لے کر حالا کے آلہ کمان کی خوب چرکری ہوئی لیکن نوزو سنگھ صدو بھی جیت ہوئی ان کی تلی اس کے بعد چاہے وہ ویبھاگوں میں جو ویبھاگ مانتے گئے منتریوں کو یا پھر منتری جو بنائے گئے ان میں بھی نوزو سنگھ صدو کی کافی لوگ جو ہیں ان کو رجیسٹ کیا گیا لیکن اس کے بعد نوزو سنگھ صدو یہ چاہیں کہ ہر کام ان کے اشارے پر ہو ہر آلہ کمان بھی ان کے اشارے پر فیصلے لے اور سرکار بھی پنجاب سرکار 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 نے اپنے حساب سے چلنا ہوتا ہے لیکن اب جب نوزو سنگھ صدو کی جو کشتش وہ بڑھتی جا رہی تھی تو کہیں نہ کہیں آلہ کمان کو بھی لگا کہ نوزو سنگھ صدو کو اہمیت دی گئی تو آنے پیشنوں میں ایک جو یہ کہیں کہ چنسہ جل چنوٹی پورن پرسٹی جو ہیں وہ کانگریس کے سامنے کھڑی ہو سکتی ہیں کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ کانگریس جو نوزو سنگھ ہے اس کی ہر بات کو پجاب کانگریس بھی سبھی کار کرے کیونکہ سمرتن میں کھڑے ہو کر بے شک کپٹن امرنگر سنگھ کو پن سے ہٹا دیا گیا ہو دیکن نوزو سنگھ صدو اس طرح سے ہی اپنی منوانی کرتے رہیں گے تو کہیں نہ کہیں پنجاب کانگریس بھی ان سے چھٹکنے کا کوزنس کر سکتی ہے یا چھٹکنے کے تیور رکھا سکتی ہے تو ایسے میں کانگریس آلہ کمان نے زیادہ توجہ ان کو نہیں دی اور نوزو سنگھ صدو کو یہ احساس بھی ہو جس کے بعد وہ چندگر بھی پہنچے ہیں چندگر سے ملاقات کرنے اس کے علاوہ اور جو چاہیے لال سنگھ ہیں یا اور جو نیتا ہیں ان سے ملاقات کرنے کے لیے بھی چندگر پہنچے ہیں حالان کہ نراز ہو کر وہ پہلے پٹیالا میں بیٹھ گئے تھے اور اب دو بار حفظے میں اس پرخیری گھسنا کو لے کر اپنی راجنیت درد کرواتے ہیں یعنی جو سمجھ گئے ہیں کہ کچھ کرنا ہوگا نراز ہونے سے کچھ نہیں ہوگا ٹھیک ہے کلبر جی بہت شکریہ ہمارے ساتھ جننے موسیقی